اتر پدیش میں ویدان سبا چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور یو پی کے سیاسی جنگ میں دراصل آنے والے وقت میں تمام سیاسی دلوں کی صورت بدلنے والی ہے ہر کسی کو لگتا ہے کہ دراصل وہ دل بڑھت بنائے ہوئے ہیں جبکہ اس کھیل میں لگام اس ریس میں لگام دراصل ووٹرز کے ہاتھ میں اس کے باوجود سبھی دلوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور سب کا اپنا اپنا سیاسی گھنی یہ ریپورٹ دیکھئے جہ جے شری رام جہ جے شری رام جہ جے شری رام پارٹی انتہ پارٹی سے بھوٹا کوئی نہیں ہے لال ٹوپی والے یو پی کے لیے ریڈ ایلٹ ہے ریڈ ایلٹ یہ سوام ہے جو لال ہارا چفید ہمیں دکھائی دیرا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بدلاب لا رہے ہیں اپلیٹ بابو کو پیٹ میں مطلن ہو رہے ہیں جب پیلا اور لال ایک ہو گیا تو دلی اور لکھنوں میں لال پیلا کون ہو رہا ہے جس گاڑی میں سپا کا جھنڈا سمجھو ہوگا کوئی چانا پہچانا گنڈا دس مارچ کی تیاری آئیں گے بھگوہ دھاری دس مارچ کو گیرہ بجے سماج وادی پارٹی کا جنتہ بارہ بجا دے گی سب ہوں گے ساف بہن جی سے آس اس بار بی ایس پی ریس میں نمبر ون پر ہی آگے رہے گی اکیلے اپنے بربوتے پر ہی پون بہمت کی سرکار جرور بنائے گی نہیں رہے گا کوئی شیش آ رہے ہیں اکھلیش اور دس تاریخ کو جب ریجلٹ آئے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مانی اکھلیش یادو جی پون بہمت کی سرکار بنائیں گے اور صوبے میں مکہ مندری کی سپت لیں گے دعوے سب کے اپنے اپنے ہیں چناؤی تصویر بدل چکی ہے سیاست تقدیر بھی بدل رہی ہے کسی کے سپنے میں مراری آ رہے ہیں کسی کے سپنے میں مرسلیم آ رہے ہیں تو ہم کو بھی بھگوان سری کرسل نے آج سپنے میں نہیں جگہ کر کے پورے ہوس میں جاگر تبستہ میں کہا کہ صوبصات تم اٹھئے اور اکھلیش یادو کی سرکار یہ دیا گئی تو پھر گنڈوں ڈنگوں ڈنگوں اتیاچاریوں انیائیوں ٹیکٹر چوروں مرسائل چوروں کہ پھر راج آ جائے گا اس لیے آپ اس کو روکنے کے لیے اکھلیش یکے خلاف چاہو لہنے کی مجھنا اکیلیش کو تو آ کر کہیں بھی جیا کہ تم مکہ منتری بن رہے ہو مگر اکیلیش یادو سنو میرے خواب میں اسپرولی کے غریب مسلمان آ کر مجھ سے کہہ رہے کہ اب تم کو آکھ نہیں گئیں گے اور پھر سے کمل کھلا دے گی پھر سے گنڈا گردی ڈنگا ڈمین پر کبجا مکان پر کبجا ڈکان پر کبجا ڈکان پر کبجا ڈکان پر کبجا اس پہ لگام صدا صدا کلیے لگا دے گی سپا بسپا کانگریس تینوں مل کر کے لڑیں گے تو بھی ستک نہیں بنا پائیں گے ہم لوگوں نے یہ میسے جنتہ تک پہنچا چکے ہیں ہمارا سنگٹن گراس روٹ پر بود کمیٹی سیکٹر کمیٹی بلاگ بیدھان سبا سب ہم لوگ تیار کر لیے ہیں ہماری پوری پھوج چناؤ آئیوں کے تاریخ کے اعلان کا انتجار کر رہی تھی اور دس تاریخوں جب ریجلٹ آئے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مانی اکلیس یادو جی پون بہمت کی سرکار بنائیں گے اور صوبے میں مکھے مندری کی سپت لیں گے الیکشن کمیشن نے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کیا تو ہاتھی کے پاؤ بھی پالنے سے باہر نکلے اور بہن جی نے پریس کانفرنس کر کے بھانو ماتی کا کنبا جوتے ہوئے اپنی جیت کا دعویٰ بھی کیا پردیس میں یہاں ایک پارٹی ایسی بھی ہے جو دوسری پارٹیوں کے نکالے ہوئے لوگوں کے سہارے یا نیکو پارٹیوں کے ساتھ گھٹ بندن کر کے اس چناؤ میں چار سو تین میں سے چار سو سیٹے جیتنے کا سپنا دیکھ رہی ہے اور اب ان کا یہ سپنا بھی دنانک دس مارچ کو ضرور ہوا 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 ہی ہونے والا ہے اس بار بی ایس پی ریس میں نمبر ون پر ہی آگے رہے گی اکیلے اپنے بلبوتے پر ہی پون بہمت کی سرکار ضرور بنائے گی ریلیوں پر لگام لگ گئی جن سبحاؤں پر پابندی لگ گئی اور اب تاک مایا وطی جی کی ایک ریلی بھی نہیں ہوئی اب تک ورچول وار کو لے کر جو حلہ مچا ہوا ہے تمام پرٹیوں کو کیمپیننگ کا یہ نیا طریقہ بھا نہیں رہا سیاسی پندیت بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر مایا وطی کا گڑیت کیسے بہمت کا حساب کر رہا ہے حالانکہ بی جے پی تو مانتی ہے کہ ان کی سیدھی ٹککار اکھلیج سے ہونی ہے بولتے رہتیں کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کس لیے آ رہے ہیں جنہ کے مورتی لگانے آ رہے ہیں سردار پٹیل کے مورتی اکھاڑ کر آپ کیا کرنے آ رہے ہیں جیل میں بند گنڈوں کو چھوڑوانے آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں آپ کیا راجکتہ پھر راج کے اندر دنگا ہو اتنے سانتی سے راج چلنا ہے خوشہال ہی ہے راج کے اندر ظاہر ہے یوپی کے یدھ میں سب نے کمر کس رکھی ہے سب کی کوشش ہے کہ وہ اس یدھ میں جیت درج کرے دعوے چاہے جتنے ہوں لیکن اگلے سات چرنوں تک انہی پارٹیوں کی سانس اوپر نیچے ہوتی رہے گی کس سیٹ پر ووٹر کس کروٹ بیٹھے گا فلحال اس کا صرف انداجہ لگایا جا سکتا ہے فائنل مہر تو جنتہ کی ہوگی جس کے درشن ہوں گے دس مارچ کو تو یوپی کے دنگل میں سب کی اپنی دلیل اور سب کے اپنے گنید لگنی سب کے بیج بڑی خبر وندے ماترم میں اس وقت کیے کہ بی جے پی کی طرف سے دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ چناف کی گوشنا ہوتے ہی بی جے پی کاری کرتاؤں میں اتصا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے وندے ماترم میں بڑی خبر بی جے پی کی طرف سے موڈی یوگی کے وقاس سے ہی چناف جیتیں گے سماجھ وادی پارٹی نہ ورچول پر ہے اور نہ ہی ایکچول پر ہے کانپور میں کاری کرتاؤں میں بھاری جوش دیکھا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے دعویٰ یہی اس سب کے بیچ میری سیوگی سپنا شکلا لکناؤں سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سپنا سب کی اپنے دلیل سب کی اپنے گنیر لیکن دراصل ہو کیا رہا ہے چناف میں اسی لئے تو ہم مقصود کہہ رہا ہے نا کہ دیکھئے دس مارچ کو سب ہی چیزیں ساتھ ہو جائیں گی جب جنتہ اپنا فیصلہ سنائے گی بھلے ہی پاس سال نیتاؤں کے ہوتے ہوں لیکن آخری یہ سال اور وہ ایک دن جنتہ جناردن کا ہوتا ہے اور اسی لئے ہم کہہ رہا ہے مقصود دیکھئے یہ دو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا زی میڈیا کہ یہ پوری ٹیم جو گراؤن پر ہے زی اندوستان کی ٹیم جو گراؤن پر ہے اس سے ساپ دکھائی دیتا ہے کہ اتر پردیش کے اس چناؤں میں اس رن بھیری میں سیدھی سیدھی ٹکر سماجوادی پارٹی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بیچھی ہے